پرائیم ٹی وی سردبس کے طور پر منایا جاتا ہے لکنو کے سپنا ٹورک انگ میں سیمینار کا آئیوجن ہوا سماجک سنسا مسلم راستری منجھ کے دوارہ کاریکرم کا آئیوجن ہوا خبر ہردوئی سے ہے جہاں آپسی سوہٹ کے مثال ہوگا اس بار کا وجہ دشمی کا دشہرہ یہ جانکاری چھتری مہاسبہ ہردوئی کے جلالدکش راجپال سنگھ نے رویوار کو دھرمشالہ مارگ چھتری بھون میں آئیوجت پریس وارتہ کے دوران کہی انہوں نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس اتھان جیسی وچار دھارہ لے کر چھتری مہاسبہ اپنے ادیش کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے آنے والی چوبس اکٹوبر منگلوار کو چھتری مہاسبہ ہردوئی دوارہ جی آئیسی کے میدان میں بھویروپ سے وجہ دشمی کاریکرم منانے جا رہی ہے جس میں اسٹھ پرابو شریڈ رام جی کا ہون پوچن دھرمشالہ ایسے چھتری بھون میں ہوگا جس کے بعد سبای گیارہ بجے سے شرسر پوچن میدھا ابینندن اور بیاکھان مالا کاریکرم جی آئیسی کے میدان میں ہوگا جلات دھکش نے بتایا کہ کاریکرم کی مکھی اتیتی وشوکھیاتی پرابت سادوی پنشی دیوی جی پریوہن راجو منتری دیاشنگر سنگھ ہوں گے اور وششت اتیتی بھاشپا جلات دھکش اجی سنگھ بھبن ہوں گے جی کیا کاریکرم آئیو جیت کیا جا رہا ہے دس ایرہ کا کاریکرم ستری مہاشوہ دورہ بہت جنوں سے منائے جاتا ہے اس برد 24-23 کو تس ایرہ کاریکرم جی آئیسی گراؤنڈ میں آئیو جیت کیا جا رہا ہے پہلے سوہ آٹھ بجے سے دس بجے تک آبن پورن ستری بھبن میں ہوگا اس کے پرششات دس بجے کے بعد میں شفت کوجن میڑھا وی نمدن وہاں رام کے جیبن پر بیعکشان مالا کا آئیو جن جن سبا کے روپ میں جی آئیسی گراؤنڈ بر آئیو جیت کیا گیا ہے خبر آلی گھر سے چوانلہ گتار پچھلے کئی ورشوں سے شہر میں راملیلا کا منچن ہوتا آیا ہے راملیلا منچن کے دوران کالاکاروں کے دوارہ بہت ہی سہجوسات سے منچن کر راملیلا میدان میں پچھلے کئی ورشوں سے ان دونوں راملیلا کا منچن بڑے ہی دھوم دام اور ہرش اول لاس کے ساتھ کیا جاتا ہے کالاکاروں کے دوران بڑے ہی سہجتہ سے راملیلا کے ہر چلیت کا ورنن درشایا جاتا ہے شریرام کے بھکتوں کی بھی دور دور سے راملیلا کا منچن دیکھنے کو راملیلا میدان میں آتی ہے سریو پار اس بار چار ورشوں کے بعد ہوئی اچل سروار کو بھبے روب دینے کے لیے پچھلے چار ورشوں سے سیو پار لیلا نہیں ہو سکی تھی اچل سروار شہر کے بیچوں بیچ موجود ہے جو کی شردہ لوگوں کے لیے آکر شرد کا کیندر بھی ہے سریو پار لیلا کا منچن چار ورشوں کے اپرانت ہوئا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سرڈالو میں کتنی اتصال اومد دیکھنے کو مل رہی ہے سختے مہتپونڈ بندو ہیں اچل سروار پراشین کل میں کیسا تھا اور آج کیسا ہے ساپ سکرہ پانی ساپ سکرہ کوریڈور اتنا بشارک کوریڈور کے پچاسے سنگیام شردہ لوگ آ سکتے ہیں اور نشتید روپ سے اچل کو دیکھنے کی اچھپتا تھی آج دو آلوہ میں دیکھنے کو ملیا کہ اتنے برشبار ہمارا اچل جو ہے ایک دم پہ اور بھا پہ روپ میں سجا ہوا ہے تو نشتید روپ سے ہماری سنسکتی کے لیے سماج کے لیے ایک اپاہر سرو پہ اچل کو ملنے جا رہا ہے اب خبر سہارنپور سے جان سرساوہ ٹول پلازا پر ہوئے ہنگامے کے بعد بھارتے کسان یونین توبہ نے آج ایک پریس کانفرنس جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا تھا وہاں پر کسان یونین کے کارکرتاؤں کے ساتھ ابھادرتہ کی گئی ہے اور مار پیٹ بھی کی گئی اس کے ساتھ ہی ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے بھی لکھوا دیئے ہیں انہوں نے ٹول کرمیوں پر گمپیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے کارکرتا کے اوپر گاڑی چڑھانے کا پریاس کیا اور اس کا پرر کرنے کا بھی پریاس کیا گیا انہوں نے پرشواسن سے ٹول پلازا پر ہوئے ہنگامے کی چانس کے بعد اوچھو تک کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے پرسو ہم سرساوہ ٹول پر دھرنا پردیشن کرنے کے لئے گئے تھے وہاں پر ٹول کرمیوں دوارہ جو اے بھدر بیوار کیا گیا جو ان کی طرف سے گنڈا گردی کی گئی اسے کو لے کر پریاسوارتا ہے پورا پرکرن یہ تھا ہم یہاں سے دھرنا پردیشن کرنے کے لئے گئے جیسے ہم لوگ وہاں پر سانتی پون تریقے سے اپنا دھرنا پر دیشن کر دیتے تو کچھ ٹول کرمی آئے جس میں اونار بھی تھے وہ شیم اور انہوں نے آکر کسانوں کے ساتھ باتتے میری کرنے ہی شروع کی اور باتتے میری کیا کی ٹول سے کچھ دورے پر ہمارے ایک ساتھی کھڑے تھے اتون نام کے پدادیکاری ہیں ان کے اوپر اسکورپیو چڑھائی ان کا افرند کرنے کا پریاش کیا اور وہ جو گاڑی میں dev nessah جن کے نام بھی میں آپ کو بتا دوں وہ طول کے اونار تھے ان کیسکورپیو تھی جس کا نمبر جس میں امیت کملجیت اور راکے شیرمین جو پیسے اٹھا رہا ہے وہ کیا ماملہ colorful گئے ہیں ان پہلی بات تو بچے تھے بچے دھڑنے پر دیشن میں کیں لے کے نہیں جاتا بھارتی کسان اونین تو مرکہ ان دونوں بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سمیں ہم لوگ وہاں سے آ چکے تھے پولیس اس منصف اکس جانچ کر کے ان کے پرتی کاروائی کرے ہیں ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے دیواریا کے فتح پور مابلے میں لیگتار سیاست جاری ہے اسی بچ سپادھکش اکھلیش عادف 16 اکٹوبر کو فتح پور گاؤں پہنچ رہے ہیں اس سے لے کر پرشاستان پوری طریقے سے الٹ ہے اسی بہانے فتح پور گاؤں کے سڑک کی مرمت بھی ہو رہی ہے اکھلیش کے دورے کے مدین اجر پرشاستان پوری طریقے سے مستعد ہے اور تمام تیاریوں کو مکمل کرنے بھی لگا ہوا ہے فلحال وہاں کیا انتظام کیا جا رہا ہے دیکھیں اور آپ کو بتا رہے کہ یہاں پولیس چپو چپے پیٹانات کر دیا جہا ہے پولیس نے انہوں پریواروں کی ترچھا کرنے میں لگی ہے اور یہاں کسی پتہ اسی کو جھٹنا نہ ہو اس کے لئے پولیس پسابہ نے لگی گئی ہے یہاں پر میں ان چند یاروں کی بچھی ہے میں انتے جانتا ہوں کہ کیا ہی دیماند ہے کل اسی پر دوار ہے ہمارے گھر اچھا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں سامل ہو رہا ہے اور ان سے میلے ہی دیمانڈ ہے کہ میرے گھر کو ناگل گا ہے جب ایک ہل میرے جادہ جنہوں نے دمائے ہیں ہاتھیں یہ سوے گھر اور جو میرے پاپا کے کاسی ہیں یہ کئی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تر بھل 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 سے اندھاوایا جائے ہیں یہ کئی پول آپ کو آئے ہیں بھی چاہتے ہیں نہیں جانتا ہے Original یہ کئی نہیں آجیسی ہے کہ آپ ایک مٹ کی رہا ہو رہا ہے اسی ایسی نو کا پلاreh کر دیرا دیرا یہ رہا ہے اسی ہم سے اسے کیا سکر سکتش میں ہی دیکھو cancellہ کیا ہے کیا کہ لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ تس ساتھ کے بعد تمہیں حyangل ہو رہا ہے اس سے سرکار ہی تو کر سکتی ہے میں ساتھ دیکھو یہ جانتا سے کیا سکتش ہے تو جب میں آمنہ کی یہ جو معاملہ سط350 یہ کتنے دنوں کی چاہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پسکتا اچھا ایک چیزہ اور سامنے آ رہی ہے جو آپ کی پیشا جی کے پاس فون آیا تھا فون آیا تھا تب وہاں گئے تھے تو فون نہیں آیا ہم تو دوریا تھے ایسا کیوں پس کل آیا پا 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 یا پھر نہیں آیا مجھے رہے ہیں یا کبھی بھی بنا کل جاتے ہیں کل آیا تھا مجھے رہے ہیں پاپا کا سواہو کہتا تھا کیسے بیٹی چین آپ نے کیسے باتت نہیں کرتا بہت ہی اچھا تھا ہم لوگ سے بھی گاہ آیا تھے سب سے بہتتے ہیں اور کسی کی مطلب کوئی بھی بھی بہتتے ہیں کبھی منا نہیں کرتا تھا اور ہم نے بھی جو چیئے تھا پاپا یہ چیئے کہ منا نہیں کرتے تھے منا نہیں کرتے تھے ایسا کی بہتتے ہیں کیسے کی کلا اچھا تھا بہتت بہتت کوتنے کیسے جو موکاں مدر کی ایک کروائی سے کہہ کبھی رہے ہیں ملتے ہیں اس نے ان کے پتہ جی کے خطے پاک وی بھی کیوں جیسے لوگوں کو مارا چتی ہے اس نے شئیر میں وہ جا خطے پر وہ جاں اور جسے اپنی کے خطے پر وہ رکھیں گے خطے پر وہ مار دیں گے اس میں اپنی کے خطے پر بھی جن کن اس کے خطے پر ہے شئیر میں بھی جن تو ساکھنا دیویس دویس میں بیٹھوں کا رساق یہقار ہے اور یہ کا przestرس برمے لیتا ہے ہم کیے کہ ہم زمانے علم ٹھائی profitable موسیقی 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 ساتھ بریلی جلا کاراگار سے پولس فورس روانہ ہو گئی بابلو شیواستف کو چار گاڑیا ایک سیو دو دروگاؤں سہت پولس کے جمان بھاری سرکچہ کے بیچ میں پریاغ راج لے کر جا رہے ہیں قریب آٹھ سے دس کھنٹے بعد بابلو شیواستف پریاغ راج پہنچ جائے گا رنگداری ماملی میجولا جج لہلاباد ہائی کوڈ نے بابلو شیواستف کی مانگ کو ٹھکرا دیا تھا جس میں اس نے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریے سنوائی کرنے کی مانگ کی تھی جس کے چلتے کل سولہ اکٹھوبر کو پریاغ راج میں بابلو شیواستف کو پیش ہونا ہے بتاتے چلے کہ بابلو شیواستف بریلی کی سنٹرل جل میں بند ہے اس پر آروپ ہے کہ 2015 میں پریاغ راج کے پنکج ویہ پاری کا اپرڑ ہوا تھا اور اس میں دس کروڑ روپے کی فیروتی مانگی گئی تھی خبر گازی آباز سے ہے جہاں صدارت بیہار کے پرتی گرینڈ سوسائیٹی کے نیوازی آکاز شرما کی پتنی گروپریت کور اور بڑا بیٹا دیمیت شرما دیر رات لیفٹ میں فز گئے اور لیفٹ فری فال ہو کا لیبل دو پر پہنچ گئے اور اس کے بعد اچانک دوبارہ سیٹل فلور پر آ گئی پریوار کا کہنا ہے کہ لیفٹ کے انٹرکوم اور الارم نہیں بجا اور وہ جیسے تیسے لیفٹ سے نکلیں بیشنگر پولیس کو اس ماملے میں شکایت درج کرا دی گئی ہے اب خبر ہردوئی سے ہے جہاں ہرپالپور کے پلیا گاؤں میں دلی میں سینہ کے جوان کی ٹرین سے کٹ کر دن رانک موت ہونے کے بعد رویوار کو سینک کا شو گاؤں پہنچتے ہیں بڑی سنکھاں میں لوگوں نے پہنچ کر انہیں تک سینہ کے جوان کو نم آنکھوں سے شردھانچ لی دی ہے کو سنکھور گھاٹ پر انتہم سنسکار کے پورو سے سینک سمبان کے ساتھ انتہم ویدائی دی گئی پولیس پر شہسن کے کسی ادھیکاری کی نہ پہنچتے کو لیکن خاصی چرچہ رہی نیواسی عرور کمار سینکھ سینہ بھون نئی دلی میں سنگل کور بائرلیس آپریٹر پت پر دہنات تھا شکروبار کی رات ریلوے ٹریک پر اس کا شو بھرامد ہوا تھا شریوار کو جی آر پی پولس کی اور سے شب کا پوسٹ ماتم ہونے کے بعد دیرات شب گاؤں پہنچا رویوار کی صوبہ بڑی سنکھا میں لوگوں نے سینک کے گھر پہنچ کر شردھانچ لی دی انتہم سنسکار یا پورو گیارہ گورخہ ریجیمنٹ کے نائب سوبیدار پومن کٹوال کے نتیت میں سینہ کے جوانوں نے مرتق سینک کو شرشتر سلامی دی خبرہ لیگڑ کے تھانہ اگلاس شیطر کے انترگرد گاؤں بیلور سے ہے جہاں ایڈیم کی سرکاری گاڑی کی ٹرککل لگنے سے ایک یوک کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی بتائیشارہ کی گھٹنا کے بعد آروپی چالک گاڑی کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا وہاں اس گھٹنا کے بعد مرتق کے بھائی نے پولس پر کاریوائی نکھیشانی کے آروپ لگائے ہیں جانکاری دیتے ہوئے مرتق کے بھائی سوریندھ سنگھ نے بتائی کہ مرتق سونویر سنگھ شنیوار شام اپنی جھوٹی کرنے کے گھر لوٹ رہے تھے تب ہی ایڈیم کی سرکاری گاڑی نے ان کے بھائی کو جھوڑ دار ٹکر مار دی جس کے بعد ان کے بھائی کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی پیڑت کا کہنا ہے کہ گھٹنا کے بعد پولس کاریوائی نہیں کر رہی ہے اور پیڑت پریوال نیائی کی گوہار لگا رہا ہے آج کے لئے اترپدیش کی خبروں میں بس 17 دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار